اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ عجیب و غریب کپلز کے بارے میں بتاؤں گا نمبر فائف اینالیزا اینڈیویڈ ہیکل مین اینالیزا ایک ایسی لڑکی ہے جس کی کچھ عرصہ بعد داڑی اگاتی ہے اینالیزا جب چھوٹی تھی تب وہ کسی بیماری کی وجہ سے کافی بیمار رہی اور جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس بیماری کے بعد اس کے چہرے پر بال اگنے لگے اینالیزا دن میں دو بار ان بالوں کو صاف کیا کرتی تھی لیزر ٹریٹمنٹ کا بھی اینالیزا پر کوئی اثر نہ ہوا اینالیزا نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا اور پھر اینالیزا کی ملاقات ڈیویڈ سے ہوئی ڈیویڈ کو اینالیزا سے پیار ہو گیا اور پھر ڈیویڈ نے اینالیزا کو اسی حالت میں قبول کر لیا اور تب سے ہی اینالیزا نے اپنی اصلیت کو قبول کر لیا اور پھر کبھی اپنے چہرے کے بال صاف نہیں کیے ڈیویڈ اور اینالیزا نے شادی کر لی اور اب ان کی شادی کو سات سال گزر چکے ہیں نمبر فور پاولو گیبریل ڈسلوہ اینڈ کٹوسیا ہشینو یہ اس دنیا کا سب سے چھوٹا کپل ہے ان دونوں کو ملا کر ان کا قد پانچ فٹ آٹھ انچ ہے ان کی قد کی وجہ سے ان کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں ایک درج کیا گیا ہے کٹوسیا کا قد دو اشاریہ تیرانوے فٹ ہے اور پاولو کا قد دو اشاریہ نو فٹ ہے ان دونوں کی ملاقات سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی اور پھر ان دونوں میں پیار ہو گیا پہلے تو کٹوسیا نے پاولو کو گھاس تک نہیں ڈالی لیکن بعد میں وہ مان گئی اور پھر آٹھ سال کے ریلیشنشپ کے بعد پاولو اور کٹوسیا نے شادی کر لی یہ کپل جب پبلک پلیس میں جاتا ہے تو کافی لوگ ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں لیکن یہ دونوں اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں مستقبل میں انہیں زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ان کا پیار اور ساتھ ہی انہیں ان مشکلات سے نکالے گا نمبر تھری جائلہ کوپر اینڈ جوز گریگز صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ کئی ممالک کی گورنمنٹ نے چائلڈ میریجز پر پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن دو ہزار نو میں ایک ایسی شادی ہوئی جس میں دو بچوں کو شادی کرنے کی اجازت مل گئی ان بچوں کا نام جائلہ کوپر اینڈ جوز گریگز ہے جائلہ کو ایک بیماری تھی جس کا نام ٹرمینل لیوکیمیا تھا اس بیماری میں مبتلا لوگ کچھ ہی دن کے مہمان ہوتے ہیں جائلہ کی خواہش تھی کہ اس کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو جس ہسپتال میں جائلہ کا علاج جاری تھا اسی میں سات سالہ جوز گریگز کا علاج بھی جاری تھا جو اسی بیماری میں مبتلا تھا جس میں جائلہ تھی نو سال کی جائلہ نے جوز گریگز سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس لڑکے کے باپ نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی ان دونوں نے اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کے سامنے بڑی دھوم دھام سے شادی کی جو کہ ایک تاریخی واقعہ تھا نمبر ٹو نک اینڈ کین مہارہ اگر آپ انٹرنیٹ پر ایکٹیو رہتے ہیں تو شاید آپ نک کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے نک ایک ایسے انسان ہے جو بینہ ہاتھ پاؤں کے پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی ناقابل یقین کامیابیوں سے دنیا کو چونکا دیا نک ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور پھر نک کی ملاقات ایک دن کین مہارہ سے ہوئی کین نے پہلے بھی کئی لڑکوں کو ڈیٹ کیا تھا لیکن کین جس شخص میں اپنا شوہر تلاش کر رہی تھی وہ تلاش نک پر آ کر ختم ہوئی کین کو لگا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی شادی میں موجود لوگ سوچ رہے تھے کہ نک کین کو انگوٹھی کیسے پہنائیں گے لیکن نک نے مو سے انگوٹھی پہنا کر سب کی الچن سلجھا دی نمبر ون اینگوٹ فائی اینڈ اینڈ کوانگ پیار اندہ ہوتا ہے یہ جملہ فلموں میں سننا جتنا بہترین لگتا ہے کیا حقیقت میں بھی اتنا ہی کارگر ہے جی ہاں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی پیار اندہ ہوتا ہے ساڑھے پانچ فیٹ کی انگوٹ فائی نامی یہ موڈل صرف ایک فیٹ کے اینڈ کوانگ سے پیار کرتی ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ٹائم پاس ہے تو آپ انگوٹ فائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان دونوں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ دونوں اپنے رشتے کو لے کر کتنا زیادہ سیریس ہیں زیادہ تر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی دیکھتے ہیں ایک تصویر میں تو انگوٹ فائی اینڈ کو بیک پر بٹھا کر لے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب یہ پیار ہے یا پبلیسٹی سٹنٹ یہ تو وقت ہی بتائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے مطالب قرآن یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی ڈائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ